اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھل لوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی فورجو سی ای او سی فور احمان خان نیازی کی گرفتاری کے حوالے سے دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ کل بی فورجو سی او سی فور احمان خان نیازی کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کی جو ڈٹیل تھی وہ سامنے نہیں آئی تھی کہ بی فورجو سی او سی او سی فور احمان خان نیازی کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیوں کیا دوستو اب اس کیس میں نئے ڈویلپمنٹ ہو چکی ہے کہ بی فورجو سی او سی او سی او رحمان خان نیازی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے دوستو بی فورجو سی او سی او رحمان خان نیازی کے خلاف ایک بی فورجو میمبر شاہ فیصل صاحب ہیں جس نے بھی بی فورجو میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی لیکن اس کو اس کی رقم واپس نہیں ملی کیونکہ اس نے کافی کوشش کی اس نے جرگے بھی کیے اس نے اس کے حوالے سے کافی کمپین بھی چلائی لیکن اس کو پیسے نہیں ملے آخر کار اس نے پچھلے سال دسمبر میں ایف آئیے میں بی فورجو سیو سیف و رحمان خان نیازی کے خلاف ایک درخواست دی جس کے بعد ایف آئیے نے اس پر انویسٹیگیشن کی اور اس کے بعد سیف و رحمان خان نیازی پر ایف آئی آر درج کی اور بی فورجو سیو سیف و رحمان خان نیازی کو گرفتار کر لیا دوستو گرفتاری کے بعد ایف آئیے کا قانون ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے تو کل جو سیف و رحمان خان نیازی کو گرفتار کیا گیا تو آج ایف آئیے سائبر کریم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے اس کی جو بھی پیش رفت ہوگی وہ سامنے آئے گی کیونکہ جو مکمل ڈیٹیل ابھی تک اس کی سامنے نہیں آئی اور اس کی جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھل حال جو آپ کے ساتھ نیور شیئر کرنی تھی وہ جے تھی کہ بی فورجو سیو سیو سیف و رحمان خان نیازی کو کیوں گرفتار کیا گیا کیونکہ کافی دوست ورس اپ پر میسے کر کے پوچھ رہے تھے کہ بی فورجو سیو سیو سیف و رحمان خان نیازی کو کیوں گرفتار کیا گیا لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں تھی اب اس کی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں دوستو اس کیس میں جو بھی فردی ڈویلپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ملتے ہیں ہم جلد نیکسٹ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ